پرے سرکار چند ڈلیتوں جڑے لوگ نے انہا بلوک کرنے والی سرکار تائید میں کہہ رہا ہے کہ عام آدمی دا کتے راجہ تھے یہ تہتے گینگسٹر راجہ مافیا راجہ پید رام رحمت کو جو لے کر کافی بباد ہو رہا ہے پنجاب میں کبھی گروہ دو رہا ہے جو ان کو پیروہ ملی سال پہلے کہ ہم پیٹھول ڈیجل پہ لگام بکھیں گی پر یہ اس کے میں لگام کو کبھی رہی نہیں دیکھو جتاک تے پنجاب سرکار دا سوال ہے یہ دے ہاتھی دے دن دکھان دے ہو رہا ہے دکھان دے ہو رہا ہے یہ عام آدمی دی سرکار نہیں عام آدمی نو مارن والی سرکار ہے اور میں نو لگ دایا کی سا فلیا پہنا دا انہا نو خود ہی نی پتا لگ رہا کی کی کرنا تا کی نہیں کرنا انہا نے اے لوگ کی سٹیٹا نو راحت دینی چاہی دی ہے سٹیٹا راحت دین دی جگہ اپنا کے اندر اگر چار پنج بھری جدو 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 جرورت پہ ہیا ہے اپنے ٹیکس کٹاندہ پٹرول ڈیزل تے سٹیٹا کیوں نہیں کٹاندیاں ایک کٹاندھی جگہ انہیں جڑا لگایا ہے اے ملوک مارو ہے اور اے سرکار پوری طرح نال راستہ پڑک چکی ہے اور عام آدمی نہ آئے ہیں پر ایک سرکار چند ڈلیتوں جڑے لوگ نے انہا والا چلن والی سرکار ہے میں نو نہیں لگ دا میں نو نہیں لگ دا کہ یہ پھر پرانے ہی رستے دے طور پہ نے سرکار بنان بے لے مائننگ پالسی دی گل سی اور جڑی یہ مائننگ پالسی بھی لیا کہ آن دینے او دیتے بھی کوئی پرشن چند نے اور میں نو لگ دا کہ یہ اکوری پھر مافیا بل اے سرکار بہد رہی ہے جسٹری پلان کار رہی ہے جسٹری پلان کار رہی ہے وہ دا کارن ہے کہ کوئی بھی آدمی اس سٹیٹ دے اندر پیسہ نہیں لگان دا جتے اپنے اپنے سرکشی تنوبہ بنی کر دا آج پنجاب دے اندر قنون دا راج نہیں ہے آج پنجاب دے اندر فروتیاں منگیاں جانی ہیں کوئی بندہ اپنا پیسہ کیوں انیورسٹ کرے گا اس کر کے سب تو جو جروری ہے لوکاں دی سرکشا جانمال دی سرکشا فروتی جڑی منگیاں جانی ہیں انہاں تے انکوش لگے کئی لوگ تا پلس تاک جڑے پوچھ دے نے وہ ہی ساڈتے انچاند ہے جڑے پچھرے چپ چپ ڈر دے مارے دے آن دے نے انہاں تا کوئی ساپتہ بھی ہے نہیں اور اے مان سرکار نو لوکاں نو کنون دا راج دے نا کی گینگسٹر راج سر آم آدمی پارٹی دے جڑے ورکر ہے گے نے وہ ٹرککا نو روک کے ریڈز کر رہے نے اور کتنا کتے جڑے ہوں کہہ رہے نے کی کاغذ چیک رہا ہو اے سر کتے تاک زیادہ گنڈا کر دی ہے اے انہوں تے مافیا راج کہن دے ہیں تاہیے میں کہاں نا کی آم آدمی دا کتے راج ہے تھے یہ تے گینگسٹر راج ہے مافیا راج ہے اور تانہ شاہی دے نال سرکار جڑی ہے چل رہی ہے جڑا کوئی بول دا پترکار بھی بول دا ہوتے بھی پرچہ کر دیں دے نے جے کوئی میڈیا والا کوئی انکول گل نہیں کر دا اوہ دیتے بھی شکنجا کس دے نے اے کیول اور کیول لوگ تانتر دیاں گلن کر دے نے لیکن لوگ تانتر اور سویدھان دے پرتی نا دی کوئی بھی نشترہ نہیں ہے یہ راجے پال دے اوپر بک میں ٹپنی کرن تو نہیں ڈر دے راجے پال سویدھانک پدہ ہے پرتشتہ دا پدہ ہے اوہ دے نا دے سرکار چل دی ہے اے اوہ دے اوہ دے ٹپنی کرن تو نہیں ڈر دے اے تو سمجھ لانی چاہیے دیا کی نا اے سب دا مندینے نا لوگ تانترک پرمپران چینہ دا بھیشواس ہے دیکھیں جو بجٹ پرستو کیا گیا ماننے پردان مندری جی کی کوشش ہے کہ ہر راجے میں ہر شہر میں جا کر جو ہے یہ پتہ لگنا چاہیے ایک آم آدمی کو کہ اس کے لیے سرکار نے کیا کیا چاہیے چھوٹا کسان ہے مہیلائیں ہیں بچے ہیں یوہاں ہیں بزرگ ہیں ان سب کے لیے سرکار نے کیا کیا اس کے بارے میں یہ چیز پورا ڈسیمنیٹ ہونی چاہیے دھراتل تک اس کے لیے جو ہے یہ ہم لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہے اور میں نے آپ لوگوں کے بیچ میں آ کر پوری بجٹ کی بات رکھی تو اسی طرح سے منسٹرز بھی ہیں کچھ اور ایمپیز بھی ہیں وہ پورے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ جا کر بجٹ کے بارے میں تین چار چیزیں بتاؤں گی کہ اگر راجہ سرکار کندر سرکار کی وہ کرتی ہے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کندر سرکار نے کیا کچھ کیا جیسے اگر میں کسان بھائیوں کی بات کروں تو شریعن کے مادیم سے جو چھوٹا کسان ہے ہمارا پنجاب جو ہے وہ موکریشی پردھان پردیش ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ اگر سرکار کی طرف سے جو ساہتہ ملے گی ان کو تو یہاں پر اس کا فائدہ اٹھائیں اس کے تحت ایک کروڑ جو کسان ہے ان کو سرکار کی طرف سے اورگینک فارمنگ کے لیے بڑھاوا دیا جائے گا تو کیوں نہ اپنے ایک کروڑ کسان جو ٹوٹل پورے ہندوستان کے اندر لینے اس میں سے یہاں سے نکال کے کسان وہ ان کو بڑھاوا دیں اس کے ساتھ ساتھ پردھان منتری گرامین آواز سکسٹی نائن تھاؤزنڈ کروڑ روپے آ سرکار کی طرف سے ملے گا کتنے انہوں نے یہاں پر جو ہیں یہاں کے جو گرامین واسی ہیں ان کو اس یوجنا کے تحت مکان دیا ہے آیوشمان یوجنا پانچ لاکھ روپے کا جو سہائتہ مل رہی ہے سرکار کی طرف سے کیا یہاں پر ٹھیک طریقے سے لاغو ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ جو ڈیجیٹل لائبری بچوں بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے ہر گاؤں کے اندر بنے گی تو کیا یہاں پر وہ دینے کے لیے تیار ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں ہر پردیش کے اندر ہونے والی ہیں تو اس میں پنجاب کیسے اچھوٹا رہے دیکھئے ایسا ہے کی پرشاشن سرکار جو ہے وہ سب چیزوں کو دیکھ کے ہر اپرادھی کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جس کا بھی جو کیس ہے اگر کوئی پریزن میں ہے تو اس کو کس طرح سے اگر اس کو کانونن مل سکتی ہے تو سب ایک سمان ہے تو ان کو کیوں نہیں مل سکتی دیکھئے ایسا ہے کہ اس میں ایس بی آئی نے ایلائی سی نے بلکل کلیر کر دیا ہے اس بی آئی نے یہ بتایا ہے کہ ٹوٹل پوائنٹ ایٹ ٹو پوائنٹ نائن پرسنٹ صرف جو لون ہے وہ ان کو دیا گیا ہے اور وہ بھی وید فول سیکیورٹی ان کا لون جو ہے وہ کہیں سے بھی انسیکیور نہیں ہے اور اس میں بلکل چنتہ کرنے والی کوئی بات نہیں 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 دیکھا ایسا ہے کہ اگر کوئی بزنسمن ہے اور اس کے بزنس جو ہے میں شیئر اپس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہوتے رہتے ہیں کیا کوئی بھی بزنسمن ہے اس کے شیئر اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہوں گے تو اس کے لئے آپ جے کسی بٹھا ہوگئے آپ کے مطابق کوئی سکیم نہیں ہے ابھی تک دیکھئے بلکل ابھی تک ہمیں کوئی سکیم نظر نہیں آتا کیونکہ لائی سی نے کلیر کر دی اپنی ایس بی آئی نے اپنی بات کلیر کر دی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک کسی طرح کا کوئی سکیم نظر آ رہا ہے اور ایک بار بات ہمارے دیش کے اوپر انگلی اٹھائے گی اور ہم سب اس کی بات مان لیں گے نہیں وہ دیش کا ناغریک ہے ہمارے بھارت کا ہی ناغریک ہے ہمارا بزنسمن ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی ہندنبرگ آپ کو اگر انگلی اٹھا دے گا تو آپ یہ ساری جنتہ ہم آپ کے پیچھے لگ جائیں گے کیا دیکھئے ساری آثورٹیز ہیں ہندوستان کے اندر ہر طرح کی آثورٹی ہے اپنی ہر چیزوں کو چیک کرے گی اور اگر کہیں کچھ غلط ہوگا تو کروائی بھی ہوگی نہیں تو دیکھیں یہ تو کروڈ آئل کے جو ریت کے اوپر اپسن ڈاؤنز ہوتے ہیں کم بھی ہوگا کم بھی ہوگا سب سے بڑا مدہ یہی تھا آج سے دس سال پہلے جو اپنا نو سال پہلے ہم پیٹرول ڈیجل پر لگام رکھیں گے پر یہ اس کے میں لگام تو کبھی رہی نہیں ابھی لگام رہے گی کیونکہ جو گرین گروت کے انترگت ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں فوسیل فیولین سب کو ختم کر کے گرین اینرڈی کو بڑھاوہ دیں گے سولن اینرڈی کو بڑھاوہ دیں گے لڈاک کے اندر سب سے بڑا سولر پلانٹ بن رہا ہے تو دیرے دیرے ہم لوگ الیکٹریکل وہیکلز آئیں گے تو آپ دیکھو کہ دیرے دیرے اپنے آپ کنٹرول ہوگا